میرے پیارے بھائیوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں وہ سرے ذرائع ہیں جس سے ثابت قدمی رکھی جا سکتی ہے قرآن ہے اور علماء کی مجالس میں بیٹھا جائے قرآن کی مجالس میں جایا جائے تو انسان کی ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے وہ دعاوں کا پہلو بھی ہے سنن ترمیزی کی حدیث ہے حدیث نمبر دوہزار ایک سو چالیس ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکسرت مانگا کرتے تھے فرمایا یہ دعا انشاءاللہ آپ کے سامنے سکرین پر بھی آ رہی ہوگی تو انشاءاللہ آپ سیکھ لیجی گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو اس دعا کا ترجمہ کیا ہے اے دلوں کو پھیڑنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت پر تو ہم ایمان لے آئے ہیں کیا اب بھی ہمارے ایمان کو یا ہم ہمیں بھٹکنے کا کوئی اندیشہ ہمیں نظر آتا ہے آپ علیہ السلام علیہ وسلم انشاءاللہ فرمایا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ جسے چاہے اسے پھیرتا رہتا ہے تو یقینا ہمارا جو دل ہے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ چاہے تو ہمیں ہدایت کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اور اللہ چاہے تو اپنی نرازگی پر ہمارا راستہ کہیں اور پھیر دے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس دعا کا معمول بنائیں جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک جزاکم باللہ و خیرن اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے